مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چھراخ تلے سے پڑھئے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار جی نہیں بھلا کوئی تیماردار نہ ہو تو بیمار پڑھنے سے فائدہ اور اگر مر جائیے تو نوہا خواں کوئی نہ ہو توبہ کیجئے مرنے کا یہ اکل کھر را دقیانوسی انداز مجھے کھبی پسند نہ آیا ہو سکتا ہے غالف کے طرفتار یہ کہیں کہ مغرب کو محض جینے کا قرین آتا ہے مرنے کا سلیخہ نہیں آتا اور سچ پوچھئے تو مرنے کا سلیخہ کچھ مشرق ہی کا حصہ ہے اسی بنا پر غالف کی نفاست پسند طبیعت نے بارہ سو ستتر ہجری میں وبائے عام میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا کہ اس میں ان کی کسریشان تھی حالانکہ اپنی پیشنگوئی کو صحیح ثابت کرنے کی غرص سے وہ اسی سال مرنے کے آرزو مند تھے اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاں بائزت طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں ہنر ہے جس کے لیے عمر بھر ریاض کرنا پڑتا ہے اور اللہ اگر توفیق نہ دے تو یہ ہر ایک کے بس کا روک بھی نہیں بلخصوص پیشور سیاستدان اس کے فنی آداب سے واقف نہیں ہوتے بہت کم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہیں صحیح وقت پر مرنے کی سعادت نصیب ہوئی میرا خیال ہے کہ ہر لیڈر کی زندگی میں خواہو کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو ایک وقت ضرور آتا ہے جب وہ ذرا جی کھڑا کر کے مر جائے یا اپنے سیاسی دشمنوں کو رشوت دے کر اپنے آپ کو شہید کرا لے تو وہ لوگ سال کے سال نہ سہی ہر الیکشن پر ضرور دون دھام سے اس کا حرص منایا کریں البتہ دکت یہ ہے کہ اس قسم کی سعادت دوسرے کے زور بازو پر منصر ہے اور سادی کہہ گئے ہیں کہ دوسرے کے بلبوتے پر جنت جانا عقوبت دوزخ کے برابر ہے پھر اس کا کیا علاج کہ انسان کو موت ہمیشہ قبل از وقت اور شادی بعد از وقت معلوم ہوتی ہے بات کہاں سے کہاں پہنچی ورنہ سردست مجھے ان خوشنصیب جوان مرگوں سے سروکار نہیں جو جینے کے قرینے اور مرنے کے آداب سے واقف ہیں میرا تعلق تو اس مظلوم اکثریت سے ہے جس کو بقول شاعر جینے کی ادایات نمرنے کی ادایات چنانچہ اس وقت میں اس بے زبان تبقی کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں جو اس درمیانی کیفیت سے گزر رہا ہے جو موت اور زندگی دونوں سے زیادہ تکلیف دے اور سبرازمہ ہے یعنی بیماری میرا اشارہ اس طبقی کی طرف ہے جسے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے صحت کے سوا میں اس جسمانی تکلیف سے بلکل نہیں گبراتا جو لازمان علالت ہے اسپرین کی صرف ایک گولی یا مارفیا کا ایک انجیکشن اس سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے لیکن اس روحانی عذیت کا کوئی علاج نہیں جو عیادت کرنے والوں سے مسلسل پہنچتی رہتی ہے ایک دائم المرز کی حیثیت سے جو اس دردلا دوا کی لذت سے آشنا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مارفیا کے انجیکشن مریض کے بجائے مزاج پرسی کرنے والوں کے لگائے جائے تو مریض کو بہت جلد سکون آ جائے اردو شاعروں کے بیان کو باور کیا جائے تو پچھلے زمانے میں علالت کی غایت تقریب بحر ملاقات کے سوا کچھ نہ تھی محبوب عیادت کے بہانے غیر کے گر جاتا تھا اور ہر سمجھدار آدمی اسی امید میں بیمار پڑتا تھا کہ شاید کوئی بھولا بٹکا مزاج پرسی کو آن نکلے اس زمانے کے اندازی عیادت میں کوئی دل نوازی ہو تو ہو میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو محض عیادت کے خوف سے تندرست رہنا چاہتے ہیں ایک حساس دائم المرز کے لیے مزاج اچھا ہے ایک رسمی یا دعایا جملہ نہیں بلکہ ذاتی حملہ ہے جو ہر بار اسے احساس کم تری میں مبتلا کر دیتا ہے میں تو آئے دن کی پرسش حال سے اس قدر بیزار ہو چکا ہوں کہ احباب کو آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک میں بقلہ میں خود یہ اطلاع نہ دوں کہ آج اچھا ہوں مجھے حضب معمول بیمار ہی سمجھے اور مزاج پرسی کر کے شرمندہ ہونے کا موقع نہ دے سنا ہے کہ شائستہ آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ مجھے فلا بیماری ہے تو وہ کوئی آزمودہ دوان نہ بتائے شائستگی کا یہ سخت مایار صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں سوائی ڈاکٹروں کے کوئی اللہ کا بندہ شائستہ کہلانے کا مستحق نہ نکلے یقین نہ ہے تو جھوٹ موڑ کسی سے کہہ دیجئے کہ مجھے ذکام ہو گیا ہے کیسے کیسے مجرب نسخے خاندانی چھٹکلے اور فقیری ٹھوٹ کے آپ کو بتائے جاتے ہیں میں آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی اصل وجہ طبی معلومات کی زیادتی ہے یا مزاق سلیم کی کمی بہرحال بیمار کو مشورہ دینا ہر تندرست آدمی اپنا خوشگوار فرض سمجھتا ہے اور انصاب کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 99% لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی